بسم اللہ الرحمن الرحیم دھابا کے دشتروں کو پھر ملتا ہے یہ مسائلہ جسے آپ کو دھابا کا دیسٹ آئے گا تو چلیے پھر ریسپی کو اسٹر کر لیتے ہیں ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے کلک کے کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہار آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک پکٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ گرم مسائلے رکھے میں نظر آ رہے ہوں گے ثابت گرم مسائلے جس میں میں نے تین بادیان کے پھول لے لیا ہے یہاں پہ میں نے دارچینی کے تین ٹکڑے لے لیا ہے یہ ایک چھوٹا سا جائی فل کا ٹکڑا میں نے لے لیا ہے تھوڑا سی جوویتری لے لی ہے میں نے تین بڑی الائچی لے لی ہے کالی الائچی 20 سے 25 لونگے لے لیں گے یا 1 ٹی سپون اس کو کہہ لیں 5 سے 6 چھوٹی الائچی لے لی ہے اور یہ تین تیز پتے لے لی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو جو ہیں ہم باریک پاورڈر میں پیس لیں گے اب تمام مسائلوں کو گرینڈ کرنے کے لیے ڈالیں گے میں نے چھوٹی الائچی اس میں ڈال دی ہے بڑی الائچی کو کھول کے ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جائی فل کو بھی میں تھوڑا تھوڑا توڑ کے اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے یہ جہویتری لے لی ہے جہویتری کے بھی تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھڑے پیسز میں نے ڈ سارے dependent میں ڈال دی ہے تمام کالی مرچے اس میں شامل کر دی ہیں بادیاں بھی اس طرح سے کھول کے توڑ کے ڈال دیں کے اس طرح سے ہم دارچینی کو بھی توڑ کے ڈال دیں گے پیسز میں اور اب بہر ہی جاتی ہے تیز پتوں کی تیز پتوں کو بھی ہم توڑ کے اس میں ڈال دیں گے اور یہ تمام مسائلے کو باریک پیس لیں گے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک باول پر نکال لیں گے یہ دیکھیں ویورز گرم مسالہ ہمارا پر اس کے تیار ہو چکا ہے آپ کو یہ موٹا موٹا سا بھی نظر آ رہا ہوگا لیکن اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ابھی بلکل ریڈی نہیں ہے ابھی اس میں چند سیکرٹ انگریڈینٹس ملاؤں گی میں جس کی وجہ سے یہ سپیشل دھابا مسالہ ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو جائے گا چلیں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتے دے سکتے ہیں چینل پر اس کے علاوہ میں آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دے دوں گی ہاف ٹی سپون میں پسی ہوئی کسوری میتھی کا ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچ پسی ہوئی یہ دوسرا سیکرٹ انگریڈینٹ تھا اب آ جاتی ہے بہت ہی سپیشل مسالے کی گیس کیجئے یہ کیا ہے یہ کون سا مسالہ ہے نہیں گیس کر پائے چلیں میں بتا دیتی ہوں آپ کو یہ ہے کورما مسالہ کورما مسالہ میں نے یہاں پہ ڈیر ٹی سپون ڈالنا ہے اس سے بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھابا مسالہ جو بھی آپ ڈھابا کے ڈش کھاتے ہیں اس میں ایک الگی اور یونیک صحیح ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو یہ وہ میجیکل اور اسپیشل مسالہ ہے جو کہ وہ لوگ اپنی ہر چیز میں ڈالتے ہیں گرم مسالے کی جگہ گرم مسالے کی جگہ دمپے بھی ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ مسالے کے ساتھ بھی بھونتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈھابے کے تمام کھانوں میں بہت ہی زبردست اور ڈیفرنس سا ٹیسٹ آتا ہے جو کہ ہمارے گھر پہ پکانے سے نہیں آتا تھا اب ہم اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد یہ دیکھیں سارے چھلکے الگ ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس ایک فائن سا پاورڈر آ گیا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو اس پاورڈر میں کہیں پہ بھی کوئی چھلکا یا کہیں پہ بھی موٹا دانا نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو چھان لیا ہے اب ہم اسے کسی کنٹینر میں یا کسی جار میں رکھ لیں گے یہ جتنا بھی مسالہ میں نے بنایا ہے یہ تقریباً تین سے چار مرتبہ کی ڈیشٹ کے لیے کافی ہوگا میں ہمیشہ تھوڑا سا ہی مقدار میں مسالہ بناتی ہوں کیونکہ اگر آپ زیادہ مقدار میں مسالہ بنا کے رکھ لیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو مزیدار سے خوشبو ہے اور آثنٹک سی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی تمام مسالوں کی اور وہ اسمیل لیسا ہو جائے گا مسالہ تو لہٰذا آپ تھوڑی مقدار میں بنائیے اور جب پان میں ضرورت ہو تو دوبارہ سے پیس لیجئے تازہ تازہ فریش فریش جب بھی آپ کوئی دال سبزی بنا رہے ہو یا وہ انسالن ہی کیوں نہ بنا رہے ہو اگر اس میں آپ اس مسالے کا استعمال کریں گے تو اس ڈش کا مزا ہی دوبالہ ہو جائے گا تو اسے ضرور شرائی کیجئے گا اگر ایسے پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے انشاءاللہ تعالی آؤں گی اچھی اور یونیک سی ریسپیس کو لیکے اور ہاں اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب می چینل جب تک کیلئے نور کو اپنی دراؤں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کے ریسپے بھی برکتہ فرمائے آمین سومہ آمین سو نیکس ٹائم تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان